افغانستان کی طالبان حکومت نے خواتین کی انیورسٹیوں پر پابندی کے خلاف احتجاج کرنے پر طالبان انتظامیہ نے کئی خواتین کو گرفتار کر لیا کابل میں طالبان حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والی خواتین کے ساتھ ساتھ تین صحافیوں کو بھی گرفتار کیا گیا گزشتہ برس اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد لڑکیوں کے سکولوں کو بند کرنے کے بعد طالبان حکومت کی جانب سے خواتین کے آلہ تعلیمی ادارے بند کرنے کی تازہ پالیسی کے اعلان کے بعد اگلے ہی روز سکروں خواتین نے فیصلہ کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا احتجاج کرنے والی خواتین نے پابندی کے باوجود یونیورسٹیوں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی تاہم یونیورسٹیوں پر تائنات گارس نے خواتین کو یونیورسٹیوں میں داخلے سے روک دیا تھا واضح رہے کہ افغان وزارت آلہ تعلیم کے وزیر نے لیٹر جاری کرتے ہوئے تمام نیجی اور سرکاری جامعات کو تاہب مصانی خواتین کی تعلیم معتل کرنے کا حکم دیا تھا وزارت آلہ تعلیم کا کہنا تھا کہ ان کے علماء کی جانب سے یونیورسٹیوں کے نصاب اور ماحول کا جائزہ لیا ہے اور لڑکیوں کے لیے مناسب ماحول کے قیام تک لڑکیوں کی یونیورسٹیوں میں حاضری پر پابندی لگائی گئی افغان وزیر تعلیم برائے آلہ تعلیم ندا محمد ندیم نے ریاستی ٹی وی پر فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ لڑکیوں کے یونیورسٹیوں میں داخلے پر پابندی اس وجہ سے لگائی جا رہی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں ڈریس کورٹ پر عمل نہیں کرتی ہیں وہ ایسے کپڑے پہن کر یونیورسٹی جاتی ہیں جیسے شادی پر جا رہی ہوں طالبانی وزیر کے فیصلے کے خلاف افغان خواتین کی جانب سے کابل یونیورسٹی کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاہم طالبان انتظامیہ کی جانب سے یونیورسٹی کے باہر بھاری نفری تائنات کرنے کے بعد مظاہرین نے اپنے احتجاج کی جگہ تبدیل کر دی تھی طالبان انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والے چند خواتین کا کہنا تھا کہ طالبان کی خواتین سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے انہیں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا ایک خواتون نے غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ احتجاج کے دوران ان کے درمیان طالبان انتظامیہ کی کافی خواتین موجود تھی جنہوں نے مظاہرے میں شریک خواتین پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ انہیں گرفتار بھی کر لیا تھا ایک خواتون کا کہنا تھا مظاہرے کے دوران انہیں بھی گرفتار کرنے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا تاہم کسی طرح وہ گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہو گئی تھی ایک اور خواتون نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے کافی لوگوں کو گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا تھا تاہم ابھی کافی سارے لوگ طالبان کے پاس گرفتار ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے